اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج ہم نے جو اپنا ولوگ بنایا ہے بہت زبدست ہے دیکھیں گا یقیناً آپ کو پسند آئے گا یہ میری کزن ہے یہ ولوگ ہم نے بنایا ہے ویلیج میں یہ آپ کو نظر آر ہوگا بڑا سا توا بڑا سا پتیلا مٹی کچولا تو اس وقت جو ہے نا یہ جو میری کزن ہیں یہ کر رہی ہیں پکانے کا کام اور کیا بنا رہی ہیں یہ بنانے رائز تو آج جو ہے نا ان کا پروگرام ہے کہ بچوں کو افطار بھی کرایا جائے ساتھ میں کھانا بھی کھلایا جائے یہ دیکھیں آپ کو نظر آروں کے چھنے چاوال چھنے بوائل کیے ہوئے ہیں ساتھ میں تمام مسائلے رکھے ہیں جس میں ٹیمارٹر ہیں ہریم اچھا درکلہسن کوٹ لیا ہے لکڑی پر کھانا پکاتے ہیں اس کا اپنا فلیور ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا بنتا ہے انشاءاللہ افطار کے بعد ہم بھی کھا کر آپ کو بتائیں گے ٹیسٹ کر کے کہ یہ چاوال کیسے بنے یہ دیکھیں جی ان کا جو میتھڑ ہے اس میں یہ لوگ جو ہیں پیاس کو تھوڑا ڈاک کلر دیتے ہیں یہاں پر جو ہے چاوال کو تھوڑا کلر دیا جاتا ہے وائٹ نہیں رکھا جاتا ہے اس کے بعد ادرا کھاری مرچیں لیسان ٹیمارٹر یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈال دیئیں تھوڑا اس کے اندر پاہن ڈال دیا اس کے اندر پیاس کو تھوڑا کلر دے کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر چنے ڈال دیئے گئے ہیں چنے ڈالنے کے بعد اس کی بہت اچھا بھونائی کرنی ہے یہ دیکھیں لوگ بھی کتنا اچھا لگ رہے ہیں آپ دیکھیں پک رہا ہے مٹی کے چولے پر لکڑی کے اوپر بچوں کے لئے بڑا مزداد سا چنہ پلاو اور ویسے بھی جو میری ایک کزن ان کے ہاتھ کا کھانا بہت تیسٹی ہوتا ہے میں نے ان کے ہاتھ کی بہت سائی چیزیں کھائیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں یہ پانی اس کے اندر ڈال دیا اچھا میں پکاتی ہوں تو میں ایک انداز رکھتی ہوں میں نے پیالے سے یا کپ یا گلاس سے پانی لیا ماشاءاللہ ان لوگوں کا انداز اتنا پرفیکٹ ہے پانی ڈال دیتے ہیں چاول بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ چاول جو ہے ان کو بھگو کے رکھا تھا تو یہ چاول جو ہے اب ڈالنے شروع کر دیئے انہوں نے اچھا انکو میرے پکان میں تھوڑ سفر کی کہ میں یہ جس طرح پتیلی ہے میں بھگونا لیتی ہوں اس کا کھلا مو ہوتا ہے مجھے اس میں چاول بنانا ایزی لگتا ہے بھگو یہ میری کزن ہے یہ لوگ اس میں بھی ایزی لی کر لیتی ہیں اور بھئی سچی بات ہے بہت زیادہ چاول تو مجھ سے ایزی لی نہیں چلتے یہ تو ماشاءاللہ سے سہت من ہے تو بڑے آرام سے انہوں نے اس کو چلا لیا ہے ہم نازک سے ہیں بھئی یہ اب دم کے لیے ریڈی ہے اور جی دیکھیں جی ریڈی ہے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہماری کزن نے پلانٹ لگایا ہوا ہے ٹیمارٹر کا اس کے اندر یہ دیکھیں کچھ کر کے دکھاتے ہوں میں آپ کو یہ گرین گرین کچھ ہیں کچھ ریڈ بھی ہو گئے ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ پودا ہے ان کا چاول ریڈی ہو گئے ہیں چاولوں کو اتار لیا گیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں پلیٹ میں تھوڑا یہاں پڑنا ولیج میں تھوڑا مکھیاں مکھیاں پرابلم کرتی ہیں پنکھا ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں اس کے باوجود یہ آ جاتی ہیں کبھی آپ دیکھ کر بولیں کہ اتنی مکھیاں ہیں مستقل یہ دیکھیں آپ کو ہاتھ نظر آ رہا کہ ہوا کی جا رہی ہے لیکن وہ مکھیاں ڈسٹرپ کر دیتی ہیں مکھیاں اور یہ بچے آ گئے ہیں کچھ بچوں کو باڑ دیا گیا ہے یہ کچھ بچے ہیں ان کو بٹھا دیا تو افتار کا بھی کچھ سامان رکھ دیا ہے تاکہ جو بچے جن کا روزہ ہے وہ افتار بھی کرنے ساتھ میں وہ کھانا بھی کھا دیں تو بتائے گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے چھوٹا سا ویلوگ بنایا ہے امید پسند آئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ